موسیقی انسانوں سے پیار کرنے والے لوگوں کو انتہائی پسند فرماتا ہے اور انہیں مقرب رکھتا ہے آپ جو ہیں موسیقی انسانیت بنا کر بھیجے گئے اور آپ انسانیت کی خدمت کرنے والے اور انسانیت سے پیار کرنے والے لوگوں کو بہت پسند فرماتے تھے آج ہم ایک ایسی شخص سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے دل میں دوخی انسانیت کا جذبہ لیے ہوئے انسانیت کی خدمت کو اپنا اورنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے انسانیت سماجی خدمات کے حالے کے ساتھ سپورٹس میں بھی اپنی جو خدمات ہیں ان کو جو اپنی خدمات کو بنوائے ہیں آج ہم اس شخص سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مسیحہ حمیزہ سلیم افتر صاحب جناب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں شکریہ حمیزہ صاحب یہ بتائے گا کہ جو انسانیت کا جذبہ ہے خدمت کا جذبہ یہ آپ کے جو آج کے موجودہ حالات ہیں جس میں لوگ دوسرے کی مدد کرنا معیوب سمجھتے ہیں مدد کرنے سے پہلو تا ہی بڑھتے ہیں تو یہ جذبہ کیسے آپ نے جو ہے کار فرما ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں حضرت شکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقف دینے کا میسیج دینے کا موقع فرام کیا دیکھیں اس دنیا میں سب سے اہم ترین اور پیاری چیز انسان کی زندگی ہے اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ احساس ہے اور احساس کا جذبہ بیدار تب ہی ہوتا ہے جب انسانیت کی محبت کی جاتی ہے یا اس کا پرچار کیا جاتا ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے یہی درس ملتا ہے کہ آپ کی بقا اور سالمیت انسانیت کے خدمت میں ہی ہے اور خدمت میں ہونے کا مقصد صرف ہی یہ ہے کہ بیسے تو ہر مخلوق یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک احمد کا حامل ہے لیکن اشرف المخلوقات انسانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دوسروں کے کام آئے جائے اللہ کے مخلوق کے لئے آسانیت پیدا کی جائے محبت پیدا کی جائے سمجھ صاحب بتائیے گا کہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ ایسی پہنس شخصیت ہیں جسے آپ آئیڈیال آئیز کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر شورہ افاق شخصیت عبدالسطار ایڈی کو میں فوکس کرتا ہوں وہ میری آئیڈیال شخصیت ہے اور میری سب سے بڑی خوش وقتی یہ ہے کہ وہ الحمدللہ یہاں پر لودنا میں میری دعوت پر انتشریف لائے جب یہاں پر آئے تو میں نے ان سے ایک ہی بات سیکھی کہ ہماری جو ایک انسان کا جو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اوروں کے کام آنا ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی ایک شیر میں پہلے کہہ دیا کہ اپنے لئے تو یقیناً سب بھی جیتے ہیں جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو ان سے جو چیز میں انسپائر ہوا اور ان کے تو ہستی جیسی میں سمجھتا ہوں ان کا تو ہم لوگ پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے جو سیکھنے کا مرحلہ ہمیں جو ملا وہ یہی ہے کہ انسانی سے محبت کی جائے اور آگے بڑھا جائے اس شخص سے نے مجھے انسپائر کیا اچھے بتائیں کہ اپنے علاقے میں جو تضاہ گردی جو خواتین اور مرد جو شکار ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ کو ہم نے بڑا گائے بگائے دیکھا ہے ان کی خدمت بھی کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کرتے ہوئے تو وہ کتنے لوگ ہیں آپ کی ساتھ اس چین میں سرکل میں منسلک ہیں اور کس طرح سے ان کو آپ کاموڈیٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا ایک پسمندہ زلہ ہے اور ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ہمارے زلہ لوگ درہ میں لیٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث یہاں پر اس قسم کے جو واقعات ہیں آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں اس میں بدقسمتی سے تضاہب گردی جیسے کیسز جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ کتنی تعداد میں دکری بن جا کے پہنچ چکے ہیں تھرٹی سکس کیسز ہے جن کی میں سماعت کر رہا ہوں اور ہماری ایک تنظیم ہے اے ایس ایف فرانس کی ایک تنظیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے اور میں اس کا جنوبی پنجاب کا کوارڈنیٹر ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تضاہب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا چیرے کو مسک کر دیا جاتا ہے اور وہ زندگی میں دوبارہ سروائب کرنا ان کے لئے بہت کٹھن ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس حصے میں میں نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت اثر حاضر میں سب سے بڑا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے ان سے پیار کیا جائے کوتائیاں ہر انسان سے سردد ہو جاتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس میں نیا قانون جو ایک پاس ہوا ہے تضاہب گردی کے حوالے سے یہ دہشت گردی ایکٹ کی تحت نان بیلیبل ہے نان کمپاؤنڈیبل ہے تو اب اس کے تحت اس میں ٹھہرا ہوا ہے اور تضاہب گردی کی کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس میں جن لوگوں کو ان کا رشانہ بنائے گیا ان کو کسا تک ریلیف ملا ہے اور ان کے جو ملزمان تھے مجرمان تھے کیا وہ اپنے کیفرک افضار تک پہنچے ہیں جی اس میں تقریباً پانچ کیسز ایسی ہیں جو کہ عمر قید انہیں ہوئی اور وہ سزا کار رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ نجیستہ پہ وہ اپنے سزا کار کے واپس آ چکی ہیں لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو سزا کارنے کے بعد واپس آئی ہیں ان میں ٹھہراو ان میں ایک محبت رواداری اور احساس بیدار ہوا ہے اس میں کم از کم ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایک تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ اس سنبھلنے کے عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ اچھا میر صاحب بتائے گا کہ آپ کو سماجی خدمات کے ساتھ سپورٹ سے بڑی رغبت رہی ہے آپ جو ہے ایسی کالیج کی سو سالہ تاریخ کے بیٹر ایتھلیٹ بھی رہے ہیں نیشنل ایتھلیٹ بھی رہے ہیں تو اس کی اصل کہانی کیا ہے کس طرح سے آپ نے اتنے سارے جو ہرڈلز ہیں وہ سن کے میل ہیں ان کو بھول کیا ہے دیکھیں جی لیکن صاحب ایٹی کی دہائی میں 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 نے اپنے سپورٹس ایک ایک ایکٹیوٹی کا آغاز کیا اور اس میں سب سے پہلے ایک لانگ جمپ لمبی چھلانگ جسے کہتے ہیں اس سے سٹارٹ ہوا تو اتفاق سے تمام دوستوں میں میری وہ چھلانگ زیادہ بہتر تھی اور اس میں وہ ٹیلنٹ بیرال جو چھپا ہوا ٹیلنٹ تھا وہ مندریاں پہ آیا اور ہمارے جو پیٹی ماسٹر ایڈی نسیم صاحب ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ آگے جا سکتے ہیں وہ ولولا جوش کے تحت میں پہلے ہی سال ایٹی کی دہائی میں نہ صرف مبور کا بلکہ پنچاب انڈر فورٹین انڈر سسٹین انڈر ایٹین یہ سفر میرا جاری رہا اور میں کہتا ہوں کہ سپورٹس میں پھر میں ایٹی کی دہائی میں پھر میں ایسی کالج میں آ گیا اور ایسی کالج کے بعد پھر میرا تعلق اسلامی انیورسٹی بحول پر سے جڑ گیا اور پھر اسلامی انیورسٹی کا جو وفت جاتا تھا سپورٹس کے حوالے سے الحمدللہ اس سپورٹس میں نہ صرف میں ملکی سطح پر بلکہ بین الکمامی سطح پر جو کیمپ ہوتے تھے ان کے اناکات میں بھی میں پڑا اہم رول عطا کرتا رہا لیکن بدقسمتی سے میرا بانٹنگ کا تھائی جو ہے وہ آخری ہرڈل کراس کرتے ہوئے مسل پول ہونے کے باعث میں دھوڑنے کے قابل نہ رہا لیکن یہ خفت یا جو ایک خلش رہ گی تھی وہ میں نے نوجوانوں میں دیکھنا شروع کی میں نے اپنا سفر جاری رہا وہ کہ میں خود نہ دھوڑ سکا لیکن میں دوسری ایکٹریٹیز کو سپورٹس کے ایکٹریٹیز کو بالخص فوکس کرتا رہا جہاں تک آپ نے خود فرمایا کہ اولمپیا ایسوسیشن کیا ماملے میں جو آیا اس کے پیچھے کیا مورکات ہے اور کیا فیکٹرز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیٹریچر جنرلزم فائنڈ آر سپورٹس ایجوکیشن پانچ دائرے ہیں پانچ بریازم کو شو کرتے ہیں اور پانچ دائروں سے مراد یعنی کہ ہم نے پانچ ایک ٹیلنٹ کو ہم نے فوکس کر دیا اس میں ہر سال نہ صرف سپورٹس بلکہ اولمپیا ایسوسیشن بیسیک لیٹک سپورٹس کی تنظیم ہے لیکن ٹیلنٹ کی آپ نے بات کی ہے تو ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہوتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ سپورٹس کے تک اسے مقید کیا جائے الحمدللہ دوسرے آسپیکٹس پہ بھی ہم نے لوگوں کو لینا اور انہیں شاباش دینا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سوالی نشان ہوتا ہے لوگوں میں کرٹسیزم ہے اور بہت زیادہ لیک پولنگ ہے لوگ کسی کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے اولمپیا ایسوسیشن ایک واحد ہے اسا فورم ہے جو لوگوں کو کنسیڈر بھی کرتا ہے اطراف فن کو بھی ہائلائٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملیں لوگ زیادہ زیادہ اسے استفادہ کریں لوگ اس سے زیادہ زیادہ مصطفید ہوں شاباش دینا میں سمجھتا ہے بہت بڑا سواب کا کام ہے اب یہ اپنے لوگ کے ایسوسیشن کے حالے سواب 36 سال کا ایک بہت لمبا پیریڈ ہے 36 36 سال جو ہے اس میں لمبا پیریڈ آپ نے گزارا ہے لوگوں کی خدمت کی اوارڈ دیئے ہمارے جو ٹیلنٹیڈ لوگ تھے زیادہ لہترہ کے اور اس سے بیار کے لوگوں کو بھی آپ نے اپریشیٹ کیا اور یہ جو جذبہ ہے یہ کس طرح سے آیا ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے دوستوں سے مل کے 36 سالوں سے سلسلہ کر رہے ہیں سالانہ پروگرام بھی کرتے ہیں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا معارضات ہے ہاں بڑا اہم آپ کا سوال ہے اور یہ کینن ہے یہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی آگے بڑھنے کی میں سمجھتا ہوں کہ 1986 میں جب ست سالہ تقریب آت ہوں یہ سی کالیج کی تو اس میں ٹاپ ٹین کو ایوارڈ دیئے گئے میڈل دیئے گئے اس میں احمد ندیم قاسمی کا نام بھی شامل ہے اس میں منیر نیازی صاحب جیسی ہرستیں بھی آتے ہیں ایسی کالیج سے فارگل تحصیل ہیں اس میں سمی اللہ خان موتی اللہ خان اور آپ کے کروڑ پر کا تعلق رکھنے والے رفیق خاور جسے ننہ اداکار ان کا تعلق بھی ایسی کالیج سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ میں نوجوان تھا اور میں ان تھا اور دسوں گول میڈل میرے سی میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ جی طرح میں باکپ ہوا میں انکرج ہوا یا مجھے میری حصل افضائی ہوئی میں ایکسائٹیڈ ہوا تو میں نے یہ خواب دیکھا سنیری کہ اگر میں دوسری لوگوں کو اگر اسی طرح موٹیویٹ کرتا رہا تو یقیناً تو وہ لوگ بھی آج میرے سے بھی آگے بڑھیں گے اور انہیں اور آگے مواقع ملیں گے اور یہی کار فرما چاہتا ہے اس کی پیچھے جذبہ کہ میں نے یہ سلسلے کو اس مشن کو آگے بڑھایا اچھے جو آپ نے ماشاءاللہ اپنے سارے اوارڈ آپ کے اور اس آفیس میں لگے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سپورٹس کی دکان ہے حالانکہ یہ آپ کے اوارڈ ہیں آپ کے لیے ہوئے اوارڈ ہیں تو ان سے آپ کا ایک سنیری ماضی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس والے سے کیا کہیں گے یقیناً دیکھیں جی لگتا صاحب جو اوارڈ ہوتے ہیں یا جو انام ہوتا ہے انام تو انام ہوتا ہے کسی کو شاباش کی تھپکی کی صورت میں چاہے وہ دس روپے کی صورت میں دیں چاہے وہ ٹرافی کی صورت میں یا میڈل کی صورت میں یا اوارڈ کی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کا جو پیشن ہوتا ہے جو جذبہ ہوتا ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اس معاملے میں یہ میرے اوارڈ ہیں انہیں میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہی طرح انسان اپنی اولاڈ سے انسپائر ہوتا ہے بچوں سے خوش ہوتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹے جو اوارڈ ہیں یہ میرے نزدیک چھوٹے نہیں ہیں یہ بہت بڑے اوارڈ ہیں انہیں میں ایک ایک ٹرافی کو ایک ایک میڈل کو ایک 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 میں اوارڈ کو غور سے دیکھتا رہتا ہوں جب میں گھر اپنے کمری میںninٹر ہوتا ہوں میں ہی سوتا ہوں ہی بیٹھتا ہوں تو یہ سمجھے میرے آکسیزن ہیں انہیں دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور پھر میں جھوان ہو جاتا ہوں پھر میرے اندر خواہش جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ میں اس کو مشن کو پہلے سے زیادہ اور زیادہ بھڑھ کے جاری رکھوں اچھا یہ بتائے گا جو سپورٹس اور سمالی فنوارات یہ دونوں ایک الگ الگ شوگے ہیں آپ ان دونوں کو کٹھا ساتھ چلا رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ایٹی کی دہائی میں جب میں ایک سکاؤٹ تھا اور میں آٹھنی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو کہہ دیں سکاؤٹ کی صورت میں میں نے محسوس کیا کہ جو میں نے تربیت حاصل کی سکاؤٹنگ میں از ای والنٹیر فری لانسر کے طور پر جو سرسی دیں شمالی علاقہ جات میں پہاڑی علاقہ جات میں تو وہاں سے میں نے محسوس کیا کہ مجھے جو سبق ملا یا مجھے جو میسج ملا جب مجھے تربیت حاصل ہوئی وہ یقینا وہ یہی تھی کہ انسانیت کی بقا اور سالمت یقینا اور انسانیت کی میراج دوسروں کے کام آنے میں ہیں اور اس کا جو مزہ یہ لطف ہے دنیاوی بھی اور آخرت میں بھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے آگے بڑھانے میں ایک رول ادا کرتے کرتے اس مقام پہ آیا پھر اسے عملی جامعہ سمجھ لیں عبدالستار جیسی ہرسی انسار برنی رمضان چھیپا جیسی ہستیاں بھی یہاں پر آتی رہیں آسمہ جانگیر صاحبہ بھی لیکن یہ میری وہ آئیڈی شخصیات ہیں جن سے میں نے مجھے سیکھنے کا موقع ملا اور آپ نے فرمایا کہ سپورٹس اور سماجی یہ دو چیزیں کانٹریڈکشن ہیں یہ کیسے ملی دیکھیں ایک سپورٹس مینشپ کا لفظ آپ نے سنا ہے یقینا ایک سپورٹس مینشپ اسی میں کار فرما ہوتی ہے جس میں طالرنس ہوتی ہے جس میں معاف کرنے کا ایک دوستے کے دوستے کا ہاتھ بڑھانے کا کھیل کھلاری ہیں وہ ہارنے کے بعد بھی جتنے والے شیک انڈ کر رہے ہوتے ہیں جو جنگ جو تنقید جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے جو فائٹ ہوتی ہے وہ یقینا میج کے دوران ہوتی ہے میج کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو وہی سپورٹس مینشپ اور خاص طور پر قوت مدافع اور سماجی کاموں سے منسلک ہوئی اور انسانیت کی خدمت کرنے میں جو ریلیف یا روانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا یقینا مجھ سے سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اور میں حیران ہوں اور میں اس بات پر شکر گزار بھی ہوں آپ کے اس فورم پر کہنے کا میں مجاز بھی ہوں کہ بہت ساری انجیوز بہت سارے ارگنیزیشنز بہت ساری فارنڈیشنز بھی مجھے فوکس کرتی ہیں مجھے برائنٹرسٹ کرتی ہیں وہ اپنے راشن کے صورت میں برنیشن کے صورت میں مجھ سے رابطہ قیم کر کے ان تک پجانے میں معامل ثابت ہوتی ہیں اور میں ان کے خدمت کر کے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہوں سمیزہ صاحب یہ سپورٹس اور سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی مذہبی حوالے سے بھی بڑی خدمات ہیں سپیشلی لودرہ میں فیصل مسجد اس پہ آپ نے بڑا کام کیا بھی بھی کر رہے ہیں اور اس مسجد کے حوالے سے جو پوری ہماری علاقوں میں مشہور ہے کہ وہ غیر مسلکی غیر فرقے سے فرقہ وارد سے پاک ہے تو اس سارے سلسلے کو کیسے مینج کرتے ہیں دیکھیں سانویں سو ستانویں میں اس کی بنیاد رکھی گئی فیصل موس کی اور فیصل موس کی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پانچ ارکنی کمیٹی ہے فقہ جعفریہ دوبن بریوری ایل ایدیس جماعت سلامی اور اس کمیٹی بنانے کا جو مقصد ہے اس مسجد کو اللہ کا گھر ہوتی ہیں اور اللہ کے گھر کو ایک خاص لیبل نہ لگائے جائے اسے امپارچے رکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آزان نماز اور دعا کے بعد سب لوگ کا لیٹ کلاس آتی ہے اور جمعہ بالدین جمعہ غفیر ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا یہاں پر ایک آمد ہوتی ہے تو اس میں 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 سمجھتا ہوں کہ چوبیس سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو اور ہم لوگ یہ مسجد دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر تمام اللہ کے گھر ایسی ہی ہونے چاہیے کہ ہر کسی کو آزادانہ طور پر اپنی عبادت کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی اسے آزادی ہونے چاہیے اس کا مقصد یہ تھا سوال ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے لوگوں کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے تاکہ دکھ انسانیت کو جو ہے وہ سکون مل سکے اور ساتھ ساتھ پیغام بھی دے رہے ہیں دیکھیں جی میں اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ نیکیاں ہمارے دائیں بائیں اردگرد بکھری ہوئی انسان جب چاہے کولیکٹ کر سکتا ہے جب چاہے اپنے آت پر سمار سکتا ہے جب چاہے روحانی ایک تقویت حاصل کر سکتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سرے جاتے ہوئے کوئی آپ کو پتھر کا تکڑا نظر آتا ہے چھڑی نظر آتی ہے بزرگ کھڑے ہیں فیملی کھڑی ہیں بچے کھڑے ہیں روڈ کراس کرا دیتے ہیں یہ کسی کے کام آجاتے ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ ہمارا جو ایک غریب طبقہ ہے اور اثر حاضر میں وہ ایک اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اور بیگ گورننس کے باعث وہ اتنے قسم پرسی والے حالات ہیں کہ جس پہ باعث ہم لوگ بہت آنیزی ہیں تکلیب میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو میرا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ انسانی سے پیار کیا جائے اور بڑوں کا احترام کیا جائے اور دائیں بائیں ہم دیکھیں اپنے اشداروں میں اور اپنے محلے میں اور اپنے محلے داروں سے لے کر اور اللہ کی مخلوق کے حوالے سے جو لوگ تکلیب میں ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ اخلاقی رشتہ قائم کرنا چاہیے ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے ہمیں محبت کرنی چاہیے اس میں میں ایک شیر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اپنے حصے کی تمام ساتھیوں کو اپنے ایک شما روشن کرنی ہے چاہیے وہ چھوٹے پر مانے پر ہو چاہیے وہ بڑے پر مانے پر ہو کہ بقول شاعر کے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہیں آجی ناظرین آپ نے عمیزہ صاحب کو سنا ہے ان کا موقع یہی ہے کہ انسانیتی جو خدمت ہے وہ صرف یہی ہے کہ انسانیت دکھین سانیت کو سکون فرام کر دیا جائے وہ کسی بھی نحج پر کسی بھی سٹیج پر کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے ایک پتھر کو راستے سے ہٹا کر بھی لوگوں کو لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے اور ڈونیشن دے کر بھی لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے ان کا یہی موقع ہے کہ سپورٹس مذہب اور سماجی خدمات کو اکٹھا چلائے جا سکتا ہے صرف اور صرف جذبے کی ضرورت ہے مجھے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے پرگیام تک کے لئے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ